عجر و ثواب کا ہے ایک ڈھیر سا خزانہ ورسے میں ہم نے پائی جاگیر مصطفیٰ کی واللہ اس سے بڑھ کر عظمت کی بات کیا ہو قرآن بھی بیان کی تطہیر مصطفیٰ کی اتری ہر ایک دے میں تقریر مصطفیٰ کی گفتار میں ہے اتنی تاثیر مصطفیٰ کی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ولا نزیر له ولا وزیر له ولا معین له ولا مشیر له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشہدو ان سیدنا وسندنا واولانا ومولانا محمد عبده ونسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا کتب عليكم السیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین يتيقونه فدية طعام مسکین فمن تتوغى خيرا فهو خير له وان تسوم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اللہ فرد سیام رمضان وسننت لكم قیامہ فمن سامه وقامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میری محترم پیارے بھائیو اور میری محترم جنی مامہنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑے احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لئے جمع فرمایا دین کی بات کا سننا و دین کی بات کا سنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے و دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو بہت نفع دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کی بات کا مذاکرہ کیا کرو و ذکر فئن الذکرہ تنفع المؤمنین کہ دین کا مذاکرہ کرتے رہا کرو کہ دین کا مذاکرہ کرنا دینی باتیں کرنا دینی باتیں سمجھنا اور دینی باتیں سمجھانا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے میری دینی مابینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی رسبت پر یہاں جمع فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے اصل میرے بینوں اللہ تعالی نے جو دنیا دی گئے وہ دنیا آخرت کی تیاری کے لئے دی ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور آخرت کی تیاری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت دیتا ہے اللہ قرآن کریم نے فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت نیک عمل کرے گی کہ نیک عمل کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ جو بھی اللہ کے نافرمانی والی کام کرے گی برائی کرے گی اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے آپ کا رب اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی بڑے انصاف والے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں میری بینوں اللہ تعالی نے جو ہم کو دنیا میں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی زندگی کو دے کر اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی کون سا عمل کرتی ہیں میری بندی کون سا عمل اچھا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ یہ ہے جس عمل کی قدر رکھے وہ عمل خوبصورت ہو ہمارا نماز پڑھن دے کا طریقہ اچھا ہو ہمارا رمضان کا روزہ اچھا ہو ہماری رات کی تراوی اچھی ہو ایسا عمل ہم کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو دے کر فرشتوں کے سابPLے رشکہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عامل کو دے کر راضی ہو جائے میری بینوں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قبول کرنے کے لئے کہ میرے بندوں کی دل میں میرا یقین ٹھیک ہو جائے میرے بندوں کی دل میں تقویٰ آ جائے اور ان کی زندگی کا روخ دین پر پڑے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا روزہ فرض کیا اللہ فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والے مردوں اے ایمان والے عورتیں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے واروں پر بھی فرض کیے گئے یہ اللہ تبارک وطالعہ تسلی دے رہا ہے اے ساری چونکہ روزہ رکھنا گرمی کے موسم میں بہت بڑا بھاری عمل تھا عرب میں رہنے واروں کے لیے کہ عرب کے ریگستانوں میں گرمی بہت ہوتی ہیں لوگ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں اور اتنی خطرناک گرمی زمین پر پڑتی ہے گوجہ کہ آسمان انگارے برسا رکھا ہو تو اسی گرمی کے اندر رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل عمل تھا تو اللہ تبارک وطالعہ روزہ کے فرضیت کے پہلے اللہ پاک تسلی کی بات کرتے گئے اے ایمان والے مردوں اے ایمان والی عورتوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے مردوں پر بھی اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے لعلکم تتقود اور رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ہے کہ زندگی کے اندر تقوی آ جائے ہماری زندگی میں اللہ تبارک وطالعہ کا در پیدا ہو جائے ہماری خلوتیں اچھی ہو جائیں جب رمضان کا روزہ صحیح طریقے پر ہوگا جیسا اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری ترابی اچھی ہوگی ہمارا روزہ اچھا ہوگا تو رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد جو تقوی ہیں ہماری زندگی تقوی والی بنے گی ہماری زندگی میں اللہ تبارک وطالعہ کا در آئے گا ہمارا دیکھنا سگی ہوگا ہمارے زبان کا بولنا سگی ہوگا ہمارا کاروں کا سننا سگی ہوگا ہمارے ہاتھوں کی حرکت سگی ہوگی اور ہمارا پیروں کا چلنا سگی ہوگا ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک وطالعہ کی فرما برداری میں چلا جائے گا جہاں رمضان کے روزے ہم نے صحیح کیے ہوں گے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ غفرد سیام رمضان اللہ تبارک و تعالی تم پر رمضان کے روزے کو فرض کیا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا اور رات کی ترابی کو تمہالے سنت قرار دیا رات کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قیام کرنا رات کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جا کر نفلے پڑنا ترابی پڑنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم فرماتے ہیں مَنْ سَابَهُ وَقَامَهُ ایمَانًا وَيَحْتِسَابًا جس عورت نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتیساب اللہ تبارک و تعالی سے عجر کی امید کرتے ہوئے رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حکم کو پورا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہو کہ رمضان کا روزہ میں اشتے رکھتے ہو کہ تاکہ میں اللہ تعالی کا حکم پورا کر رہی ہو تو فرمائے اللہ کہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم نے جس مرد نے جس عورت نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالی سے عجر کی امید کرتے ہوئے کہ میرا اللہ رمضان کے روزے پر مجھے کیا دے گا رات کے تراوی پر اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا دے گا تو فرمائے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان دو صفتوں کے ساتھ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا تو خرج من دنوبی کی قیو من ولدتہ امو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے پر ہمارے گناہوں کو پاک صاف کرتے ہیں جیسا کہ آج ہی بچے کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اسی طریقے پر یہ انسان کتنا ہی گنے گا کیوں نہ ہو ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور گناہ کرتے کرتے ہمارا دل گلازتوں کا گھٹر بن چکا ہے ہمارا آکھوں کا دیکھنا بھی صحیح نہیں ہمارے زبان کے بول بھی صحیح نہیں ہم نے کتنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے کام کیے ہیں لیکن رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں جس طریقے پر ماں جب بچے کو جنتی ہیں تو بچہ جنہ ہوا بچہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اس طریقے پر مرد بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور عورت بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے اس لئے اللہ کے ربی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے کیا کرتے تھے بلکہ آپ تو رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم نے رجب کا چاند دیکھا آپ کے زبان پر یہ دعا ہوتی تھی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان یا اللہ تبارک و تعالی تو رجب کے مینے میں برکت عطا فرما و شعبان کے مینے میں برکت عطا فرما اور اللہ تم مجھے اتنی لمبی عمر کر کے میں رمضان کے مبارک مینے کو پالو مجھے رمضان کے مینے تک پہنچا دے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم رمضان کے روزے کی فرضیت کو اور رمضان کی برکات کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو لٹیں کے لیے آپ رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیجئے تھے دنیا میں کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں اور دنیا میں بڑی بڑی نیک خاتین گزری ہیں جیسے رابیہ بسریہ ہو اور بہت بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نیک بندیہ رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کرتی تھی میری بینوں رمضان کی تیاری گھر کے سمو سے نہیں ہیں رمضان کی تیاری گھر کے پکوڑے نگی ہیں ہماری رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہیں کہ رمضان میں سہری بھی کرنی ہیں اور رمضان میں افتاری بھی کرنی ہیں نئی نئی قسم قسم کے آئیٹہ میں ہم مارکر سے خرید کر اپنے گھروں پر لاتی ہیں اور ہمارا پورا وقت جو اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں گزرنا تھا اللہ کی ذکر میں گزرنا تھا نمازوں میں گزرنا تھا اور سرد تصمیم میں گزرنا تھا ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں گزرنا تھا وہ ہمارا سارا کا سارا وقت کھانے پکانے میں مشغل ہو جاتا ہے آج یہ پکانا ہے کل وہ پکانا ہے اور اتنے سارے نئینے پکوان ہمارے گھروں کے اندر تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا رمضان کا روزہ صرف کھانے کی نظر بن جاتا ہے اور پینے کی نظر بن جاتا ہے نئینے مشروبات اور نئینے معقولات ہمارے گھروں میں روزہ آ رہے ہیں میری بینوں اکثر ہمارا وقت تک کھانے پینے میں گزر جاتا ہے رمضان کی تیاری تو یہ ہے کہ رمضان کے پہلے پہلے میں اپنے دل کو پاک کر لو اور اپنے دل سے کینا کو نکال دو اپنے دل سے حسد کو نکال دو اپنے دل سے میں کسی کے بارے میں اگر میرے دل میں کوئی دشمنی کے بغض کے عداوت ہیں اس سے میرے دل کو پاک اور صاف کر دو جب میرا دل پاک اور صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تو رمضان کی رحمتیں میرے دلوں پر متوجہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی برکتیں میرے دلوں کے اوپر اترے گی اللہ کی رحمتیں میرے دلوں پر آئے گی جب دل صاف ہو جائے گا تو ہماری زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگامیں ساف ہو جائے گی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے اس سمت کو دیا ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد زندگی بے تقوی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے ہماری راتوں کی خلوتیں پاک ہو جائے ہمارے دینوں کی جلوتیں ساف ہو جائے ہمارا آنکھوں کا دکھنا صحیح ہو جائے ہمارے زبان کے بول صحیح ہو جائے میری بینوں چوبیس گھنٹے ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں گزر رہی ہیں حضرت مولی علیہ السلام رحمت اللہ فرمائے کرتے تھے جس عورت نے وہ جس مرد نے رمضان کے مہینے کو صحیح گزارا اللہ تعالیٰ اس کے گیارہ مہینے کو صحیح کر دیں گے رمضان کا پورا مہینہ اگر ہم نے جمعیت کے ساتھ گزارا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا روزے کی برکت سے اندر کا نفس کچل جاتا ہے اور روزے کی برکت سے تقوی زندگی میں نصیب ہوتا ہے ایک انسان روزے کی حالت میں ہے بھوک بھی لگی ہے اور پیانس بھی لگی ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اذا دخل رمضان جب رمضان شروع ہو جاتا ہے فتحت ابواب السما میرا اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے فتحت ابواب الجنہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے فتحت ابواب الرحمت والہدایہ اللہ پاک رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے ہدایت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے وغلقت ابواب جہنم اللہ تعالی جہنم کے دروازے کو بن کر لیتا ہے و سلسلت الشیعاتین اور اللہ تعالی شیعاتین کو قید کر کے سبندر میں ڈال دیتا ہے ابو سعید خدری فرمات رضی اللہ تعالی عن فرما اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کسی مردن یا کسی عورت نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی رمضان کا چاند ہوتے ہی اللہ تعالی جنت کو سنگارتے ہیں جنت کا ڈیکوریشن کرتے ہیں اللہ تعالی جنت کو سوارتے ہیں یہ نعمت اللہ نے اس طرح بھی سمت کو عطا فرمائی ہے اس نے میری بہنوں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے اللہ تعالی کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان میں مجاہدہ کرتے تھے اتنا مجاہدہ کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہیدو فی رمضان مالا اجتہیدو فی غیرہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کے چار کام بہت ہوتے تھے سب سے زیادہ رمضان میں آپ کا وقت اللہ تعالی کی عبادت میں گزرتا تھا یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالی کے تعلق کا مہینہ ہے اللہ تعالی سے یقین بنانے کا مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لٹنے کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا پورا رمضان رمضان کے شروع کے بس دیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نفلے پڑھتے تھے لمبا لمبا قیام کرتے تھے لمبے لمبے رکو کرتے تھے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے حضر عائشہ صدی کا فرماتی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے حتی تورت قدمہو کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور آپ کے سینے سے اس طریقے پر آواد نکلتی تھی جیسے کہ ہنڈی کے ابلنے کی آواد نکلتی ہے عزیز ان کا عزیز المرجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کو یاد کرتے تھے فینا فیلہ بن جاتے تھے رمضان کی ایک کے گڑی کی قدر کرتے تھے رمضان کے ایک کے لمحے کی قدر کرتے تھے یہ مبارک مہینہ ہے یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ لاکو انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اللہ آزاد کر کے جنت کے حوالے کرتا ہے جنت میں بیجتا ہے اور رمضان مبارک کے مہینے میں کوئنے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہر مومین کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پہلے آسمان پر آنے کے بعد چوبیز گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندہ ہوتی ہیں ہل من سائر فعوتی ہی ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مراد کو پوری کرو ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والی میں اس کے گناہوں کو ماف کرو ہے کوئی تکلیف زدہ عورت جو گھر میں پریشانی کی حالت میں ہو تکلیف کی حالت میں ہو ٹینشن میں ہو ڈپریشن میں ہو میرے سامنے تو دعا کر میتنی دعا کو قبول کروں گا میتنی ضرورت کو پورا کروں گا میتنی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر ندہ لگاتے ہیں میرے بندوں میرے سامنے آ جاؤ میری بندیاں میرے سامنے مغفرت طلب کرو لیکن میری بہنوں ہمارا پورا وقت ادھر ادھر گزر جاتا ہے رمضان کے روزے کی حالت میں ہماری زبان بھی بے قابو ہو جاتی ہے ہمارا کانوں کا سننا بے قابو ہو جاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَبْ يَخْرِقْهَا کہ روزہ تو ڈھال گئیں جب تک کہ روزے کو فاڑا نہ جاوے روزہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ جہنم سے ڈھال گئیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ روزہ رکھے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی روزہ رکھے گی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے گئے روزہ ڈھال گئیں اس کا دوسرا ترجمہ علماء نے لیکا گئے کہ شیطان اور نفس کے مکرو فریب کے لئے روزہ ڈھال بن جاتا گئے کہ شیطان روزے دار پر حملہ نہیں کر سکتا روزے کی حالت میں اس کا نفس ختم ہو جاتا گئے اس کا نفس کچل جاتا گئے لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈھال اس وقت بنے گا جب تک روزے کو پھاڑا نہ جاوے صحابہ نے پوچھا قیل بی ما یا قرقوها یا رسول اللہ روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہی بسر نے فرمایا بِكِذِ بِن اَوْ غِيبَتٍ جب کوئی مرد یا کوئی عورت روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولتی ہیں یا غیبت کرتی ہیں تو اس کا روزہ فٹ جاتا ہے جس طریقے پر دودھ فٹ جاتا ہے اس طریقے پر رمضان کا روزہ فٹ جاتا ہے فٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن رمضان کے جو برکات ہیں کہ روزہ رکھنے کی برکت سے زندگی میں جو تقوی آتا ہے اللہ کا تعلق ملتا ہے اللہ کی یاد ملتی ہے زندگی کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جاتے ہیں ولایت کا مقام جو رمضان کے روزوں کی برکت سے ملتا ہے وہ مقصد میری بہنوں فوت ہو جاتا ہے اس لئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے مردوں کا بھی مجمع تھا اور عورتوں کا بھی مجمع تھا آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خوب دیا کرو میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے جہنم عورتوں کی چیخ و پکار کو سونا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نها انس ابن والک کی والدہ نے پوچھا لیم یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے اور زیادہ عورتیں جہنم کے عذاب میں گریفتار ہیں جہنم میں چیخ و پکار کر رہی ہیں تو میں نے نبی نے فرمایا عورتوں میں دو چیزیں بہت خطرناک ہیں ان دو گناہ کی بنیاد پر اور ان دو گلتیوں کی بنیاد پر نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی حج کرنے کے باوجود بھی اور نیک عامل کے کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک ان عورتوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے پہلی بات فرمائی تُقسِر لَلْلَعْنَةِ عورت کی سب سے بدترین عادت یہ ہوتی ہے عورتیں گیبتیں زیادہ کرتی ہیں لَعَنْ تَعَنْ زیادہ کرتی ہیں ان کی زبان ہمیشہ شکایتوں کے ساتھ لگی رہتی ہیں چار پانچ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہیں دیرانی جیٹھانی کی گیبتیں کر رہی ہیں ساسو بہو کی گیبتیں کر رہی ہیں اور بہو ساسو کی گیبتیں کر رہی ہیں میری بینوں زیادہ لَعَنْ تَعَنْ کرنے کی وجہ سے زیادہ غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے رمضان مبارک کے مینے میں اللہ کے نبی کے پاس کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دونوں جوان لڑکیوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے لیکن ان کو روزہ اتنا خطرناک لگا ہے کہ ان کی جان چلی جاوے اسا خطرہ ہے بلکل پیانس لگی ہوئی ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو بچیوں کو کہو کہ پلیٹ کے اندر الٹی کرے قے کرے جب ان دو لڑکیوں نے قے کی تو اندر گوشت کے ٹکڑے الٹی میں ظاہر ہوئے میرے نبی نے فرمایا ان دو عورتوں روزہ کی حالت میں غیبتیں کی ہیں غیبتیں کی ہیں اور غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ اپنے زندہ بائی کا گوشتہ کھایا ہو یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اتنی خطرناک ہے گویا کہ تُو نے اپنے زندہ بائی کے گوشتہ کو کھائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی الٹی میں گوشتہ کے ٹکڑے دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو میسید دنا چاہتے ہیں گویا کہ تُم اپنے مردار بائی کا گوشتہ کھایا ہو میری بینوں رمضان کے روزے کی حالت میں گیبت ہوتی ہیں زبان جب بے قابو ہو جاتی ہیں تو ہمارا روزہ فٹ جاتا ہے روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسلم نے فرمائی دوسرا گناہ وارتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں تکفرن العشیر اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں میری بینوں تمہارا شہر کتنی مجدوری کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے ایک ایک روپیا گھر میں لاتا ہے تاکہ میری بچی کسی کے سامنے سوال نہ کرے میری بیوی کسی کے سامنے سوال نہ کرے میرے بچے گھر میں زندگی آرام سے بسر کر سکے چاہے گھرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو تمہارا شہر مجدوری کرتا ہے کتنے رکشہ چلاتے ہیں کتنے دکانوں پر تجارت کرتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی کاروبار کرتے ہیں تاکہ میرے گھر کے بال بچے اور میری بی بی کسی کے سامنے سوال نہ کریں لیکن تب بھی عورتیں ہمیشہ ناشکری کرتی ہیں کتنے عورتیں شہروں کو رولاتی ہیں اور ان کی لائی و نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں میرے نبی نے فرمایا ایسی عورت کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بچی کا نکاح ہے تو میرے بچی پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بچی کو بلاؤ جب یہ بچی اللہ کے نبی کے سامنے آئی تو آپ نے پردے کی حالت میں بات فرمائی اور کہا بیٹا اگر تیرے شوہر کے پورے بدن پر زخم لگ جاوے اور زخم میں کھون نہیں بلکہ کھون کی جگہ پر پیپ نکل جاوے اور یہ بیٹا تو اپنے شوہر کے سارے زخم کے کھون کو چاٹ بھی لے وے تب بھی تو نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سیوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اپنی بیوی کو کہتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے یہ شوہر کی حقوق ہے شوہر کی خدمت ہے ان مستورات کو جا کر پوچھو جن کا شوہر دنیا سے جا بسا ہے جن کا شوہر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے ان کا گھر کا گزران کیسے ہوتا ہے ان کے اولاد کی تمنائے کس طرح پوری ہوتی ہیں ان کی بیویوں کے ارمان ان کے بچوں کے ارمان کون پورے کرتا ہے میری بینوں اپنے شوہر کی خدمت کرو اور اپنے شوہر جو اللہ پاک ان کو کما کر دیتا ہے گھروں میں خرچے کم کرو اپنے کپڑوں میں خرچے کم کرو زندگی سادہ بناو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سادگی کا حکم دیا ہے تمام کے تمام صحابہ اکرام کی زندگی سادہ تھی اللہ کے نبی کی بیٹیا زندگیا سادہ تھی اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیا سادہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں میرے نبی نے فرمایا فاطمت بلعط بنی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا بڑا اکرام فرمای کرتے تھے زندگی ایک ہی جوڑے میں گزاری اگر میرے نبی چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے جنت کے کپڑے لا سکتے تھے جنت کی سواری لا سکتے تھے بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہیں علاج کے لیے پیسے نگی ہیں حضاری رضی اللہ تعالی عن اللہ کے نبی کے داماد بھی اللہ کے راستے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آگئے آپ اللہ کے راستے میں تھے آپ غزوے میں تھے جب وقت پورا ہوا تو آپ نے ایک صحابی عمران بن حسین جو عرب کے سردار تھے ان کو ساتھ لیا اور اپنے بیٹی کے گھر پر پہنچے گھر جا کر دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی من فی الباب کون ہے میرے دروازے پر تو کہا اے کہا بیٹا فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لئے آئے ہوئے ہیں اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابتا اے میرے ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی ہیں تو میں نے نبی نے فرمایا ہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی جو عرب کے سردار ہیں وہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں حضر فاطمہ نے اندر سے جواب دیا یہ ابا جان میرے پاس تو اتنا کپڑا بھی موجود نہیں ہے کہ میں اپنے بدن کو لپیڑ سکو اور اپنے بدن کو ڈھاک سکو اپنے سطر کو مکمل چھپا سکو جنت کی عورتوں کی سردار کے پاس پورا کپڑا مکمل موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا دخڑا سنا اور اپنی بیٹی کی حالت سنی جنت کی عورتوں کی سردار کے ہونے کے باوجود نبی کی بیٹی فاطمہ کے پاس مکمل کپڑا موجود نگی گئے اللہ کے نبی کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آسو گرنے لگے میری بہنوں آج ہمارے گھر میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری سڑکے سے بھنی ہوتی ہیں تب بھی شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں تم نے اپنی بہن کو یہ دیا تم نے اپنی ماں کو یہ دیا تم نے مجھے کچھ نہیں دیا شوہر تھک جاتا ہے شاپنگ کرتے کرتے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارے دل کے چشکے پورے نگی ہوتے ہمارے خواہش کے چونچلے پورے نئی ہوتے نئی نئی فیشن مارکیٹوں میں آتی ہیں جب نئے کپڑے کسی سہیلی کے دیکھے یا کسی پڑوس میں دیکھے فوراں شوہر کو تیار کرتی ہیں کل مجھے ایڈر جانا ہے ہمت نگر جانا ہے مجھے یہ کپڑا لانا ہے وہ کپڑا لانا ہے شوہر یوں کہتا ہے میری بیگم تیرے کپڑوں سے پوری سڑکیس بری ہوئی ہے کہ کپڑے مجھے نہیں پہنے اب تو نئی نئی فیشن مارکیٹ میں آئی ہیں ان کپڑوں پر اللہ کی لانت ہے جو کپڑے آوار کی والے ہیں جو کپڑے اللہ تبارک وطالع کی ناراض کی والے ہیں میرے نبی نے فرمایا اگر تم اپنی گلیوں میں اور اپنی بازاروں میں ایسی عورتوں کو دیکھو تو انتظار کرو قیامت کا رب کا سیات عاریات مائلات ممیلات بہت سالی کپڑا پہننے والی عورتیں بازاروں میں اسے ملے گی جیسے ان کے بدن پر کپڑا کی نگی ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے کیسے دیکھے گی کہ ایک عورت نے کپڑا پہناو تو علماء نے تشریف فرمائی ہے اتنے باریک کپڑے پہنے گی اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کے بدن ان کا بدن کا نصیب و فراز بہر دیکھے گا اور علماء نے فرمایا اتنے فیٹ کپڑے بدن میں پہنے گی کہ ان کے بدن کا نصیب و فراز امت کے سامنے آئے گا لوگوں کے سامنے آئے گا میرے نبی نے فرمایا ایسے کپڑا پہننے والی لڑکیاں اور عورتیں اگر تم اپنی گلیوں میں دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو ایسے عورتوں پر آسمان کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور زمین کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دور ہو جاتی ہے میری بہنوں زندگی سادہ گزارو اللہ جو بھی کھلاتا ہے اس پر شکر کرو اللہ جو بھی پھلاتا ہے اس پر شکر کرو اپنے شوہر کی جتنی آوق ہیں جتنی آمدنی ہیں اسی میں ہمارا گر کا گزارا کرو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ بیٹا دنیا چند دن کا سامار ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا دخڑا سونا اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو میرے نبی کو چکر آ گئے اور آپ پر غشی تاری ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کے بدن پر دو چادریں تھی ایک اوپر تھی اور ایک لنگی کی شکل میں پہنی ہوئی تھی آپ پر اپنی اوپر کی چادر کو اتارا اور کا بیٹی فاطمہ تم اس سے پردہ کر لو میری بیہنوں تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں داقل ہوئے خجوروں کا بڑا ہوا چھپر کا مکان تھا آج ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے بنگلے کے میری بیہنوں ہم قدر کریں کسی گریب سے جا کر پوچھو کہ گریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے کسی بھوکی عورت سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے کسی سونے والی عورت سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے کسی بیمار عورت سے پوچھو کہ تندورستی کی چندگڑیوں کی قدر کیا ہے آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے آسمان کے ستاروں سے زیادہ برس رگی ہے باریش کے قطروں سے زیادہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہماری زبان ہمیشہ ناشکری کے اندر ہی چلی جاتی ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بنے میری بہنوں اپنی زندگی کو سادہ بناو اپنی جیون کو سادہ بناو جتنی زندگی میں سادگی ہوگی اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے ہماری مشابت ہوگی اور انشاءاللہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے گا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا تو عجیب ماحول تھا گھر کی تو عجیب فیضہ تھی چھوٹا سا مکان ہے اور ایک ٹانٹ پر نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار سوئی ہوئی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن بالکل گرم تھا گرم تھا آپ نے پوچھا کی فحالو کیا فاطمہ بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابباجان سات دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا سات دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا یوں کر کے آنکھوں میں چھم چھم آسو گرنے لگے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے کندے مبارک پر سر رکھ کر رونا شروع کیا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے آنکھوں سے آسو دیکھے تو میرے نبی پی رو پڑے اور کہ میری بیٹی فاطمہ صبر کر وَالَّذِي بَعْثَ أَبَاكَ بِالْحَقِّ مَا ذُغْتُ مِنْ سَلَاثَةِ اَيَّا مِنْ فُوَاقًا میری بیٹی اُزَّاد کی قسم جس کے قوضے میں محمد عربی کی جان ہے میری بیٹی فاطمہ تین دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک کھانے کا لقمہ بھی داخل لے ہوا میری بیٹی تو تو جنت کی وطوں کی سردار ہیں بیٹا ہمارے خاندان کو صبر کرنا پڑے گا اتنا قیمتی خاندان نہ کسی آسمان نے کبھی دیکھا نہ کبھی زمین نے دیکھا ان گھروں میں کھانے کے فاقے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے وہ کلمہ دنیا کے ہر کچھے مکان میں جاوے گا ہر پکے مکان میں جاوے گا میری بیٹی فاطمہ جہاں جا رات کے اندیریں جاتے ہیں جہاں جا سورج کی کرنے جاتی ہیں قوائے اللہ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا میری بیٹی فاطمہ جو اس کلمے کو اپنے سینے سے لگائے گی اللہ کے دین کو زندگی کا مقصد بنائے گی اللہ اس کی دنیا بھی آباد کرے گا اور اللہ تعالی اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا میری بینوں میری بینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرے لیو زندگی ہمارے سامنے ہو ہمارے گھر پر کتنی کھانے کی نعمتیں ہیں رمضان کا پورا مہینہ کھانے پکانے میں گزر جاتا ہے آج یہ کھانا بنانا ہے کل یہ کھانا بنانا ہے افطار پارٹیا ہوتی ہے محلے والوں کو تیار کیا جاتا ہے میری بینوں اللہ نے دیا ہے رشتے داروں پر تقسیم کرو رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ مال کو لٹانے کا مہینہ ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی آب اپنا گھر کھالی کر لیتے تھے ایک گریب کے مکان پر روٹی پہنچاتے تھے کھجور پہنچاتے تھے ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے گریب رشتے داروں پر خرج کرو تمہارے گھر میں تو کھانے کی کشب آ رگی ہو پڑوس والوں کو پڑوس والوں کے بچے بھوکے مر رگے ہو یہ اللہ کو زیبہ نہیں ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اسے میری بینوں اپنے زندگی سادہ گزارو جب مدینہ کے بہت بڑے مفتی اور مدینہ کے بہت بڑے عالم امام العلماء حضر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن روانہ فرمایا تو آپ نے ایک بات فرمائی یا معاذ ای یاک و تنعم فین عباد اللہ لیسو بالمتنعمین اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا اللہ کے نیک بند عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے بینوں دنیا تو چند دن کا سامان ہے چند دن کا کھیل ہے کچھ دنوں کے بعد دنیا گزر جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے اے زندگی سانڈ ستر سال کی زندگی ہیں میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین ستین و سبعین میری امت کی عمریں سانڈ و ستر کے بیچ میں ہیں اے زندگی آخرت کے بنانے کے لیے ہیں اے زندگی اللہ کی محبت کے لیے ہیں میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناو نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بناو ہم دنیا کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے ہمارے کپڑے یورپ کی عورتوں کی طرح ہو گئے ہمارا کلچر یورپ کا کلچر ہو گیا ہمارا کیریکٹر یورپ کا کیریکٹر ہو گیا اتنا بڑا سورج بھی بغریب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کی انسانیت کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کے مردوں اگر تم نے یورپ کے لڑکوں کی نقل اتاری اے دنیا کی عورتوں تم نے یورپ کے عورتوں کی نقل اتاری اپنے کپڑوں کو فیڈ کر دیا اپنے کپڑوں کو فیڈ کر دیا اپنے کپڑوں کو انچا کر دیا کہ بدن بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو تمہارا ڈبنا بھی مقدر ہے تمہارے ختم ہونے کے دین آ جاتے ہیں میری بینوں ایک عورت جب مارکیڈ میں اپنی گنگروں کے ساتھ جب بازار میں چلتی ہیں بازار کی ایک ایک چیز اللہ کو پکارتی ہیں آسمان جو اس کے چلے پر تڑپتا ہے زمین بھی فٹنے کو تیار ہو جاتی ہیں اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو سادہ بناو نمونہ حضرت فاطمہ کو بناو حضر عائشہ کو بناو حضر اسمہ کو بناو اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کو بناو انشاءاللہ اللہ تبارک وطلع ہماری زندگی میں برکت دے گا میری بینوں یہ ہماری زندگی کو قمتی بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک پیکٹیز ہیں حضرت مجل فسانی فرماتے تھے کہ رمضان تو پورے سال کا دل ہوتا ہے جس کا رمضان اچھا گزرے گا اللہ پاک اس کے گیارہ مہینوں کو اچھا گزاریں گے تو رمضان کے مینے میں ہمارا نظام بن جائی کہ رمضان کا مبارک مینہ ہمارا دعوت کی مہنت میں گزرے ہمارا عبادات میں گزرے ہمارا دعا میں گزرے ہمارا سخاوت میں گزرے یہ چار عمل اللہ کے ربی صلی اللہ تبارک وطلع علیہ وسلم کے رمضان میں ہوتے تھے آپ کا وقت دعوت کی مبارک مہنت میں لگتا تھا آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے ہم اپنے بچوں کو اللہ کی دین کے دعائی بناوے اور اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بولے ہمارے گھر پر کوئی مہمان آوے مہمانوں کے سامنے اللہ کا تعارب کراوے آنے والا مہمان ہمارے گھر میں ایک دن رہے یا دو دن رہے ہمارے گھر کے بچوں سے ان کے بچوں کی زندگی بدل لگے ہو گھر کی مستورات سے آنے والی مستورات کی زندگی میں تبدیلی آ رہے ہو ہمارے گھر کے مردوں سے آنے والے مہمانوں کی زندگی تبدیل ہو رہے ہو وہ دنیا کی نیت لے کر آئے تھے آخرت کی فکر کو لے کر ہمارے گھر سے جا رہے ہو ہمارا گھر کا پورا معاشرہ ایسا پاکیزہ بنے ہماری بچوں کی زبان پر اللہ ہو ہماری بچوں کی زندگی میں دین ہو ہمارے بچے سنت کے ساچے میں ڈھلے ہوئے ہو ہماری بچیاں باپردہ ہو ہماری بچیاں حجاب میں ہو کم بولنے والی ہو چوڑے لباس پہننے والی ہو اسلام کا ترجمان بن کے جائے گا اور اسلام کی ترجمان بن کے ہمارے گھروں سے غورتے جائے گی کہ اگر زندگی دیکھنا ہو تو اسماعیل بھائی کے گھر چلے جاؤ اگر دین دیکھنا ہو تو ابراہیم بھائی کے گھر چلے جاؤ ان کے گھر کے بچے بچے اللہ کے دین کے دعائی ہیں اور ان کے گھر کے بچے بچوں کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں یہ اس وقت ہوگا جبکہ خود کے ماں کی زندگی میں دین ہوگا جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو خالی ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے ماں کی زندگی میں راتوں کا رونا ہوتا ہے اور ماں اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والی ہوتی ہیں زندگی میں نیکی ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والی اللہ کا ذکر کرنے والی ماں ہوتی ہیں وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو کھالی وہاں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کے تقوی کا اثر اور ماں کی نیکی کا اثر اولاد کی زندگی کے اندر بھی آ جاتا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں تقوی نہیں ہے اور ماں راتوں کو رونے والی نہیں ہے ماں بھی وارڈ سپ دیکھتی ہیں اور ماں بھی فیس بک پر چلتی ہیں اور ماں بھی سیریلیں دیکھتی ہیں وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی گلت زندگی کا اثر بھی اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتا ہے میری بینوں اپنے زندگی کو پاک بناو اولادوں کو جنتی بنانا بھی ماں کے ہاتھ میں ہیں اولادیں ہماری نیک اس وقت بنے گی جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین بنے ہیں چاہے وہ سیدنا عبدالقادر جلانی ہو معور الدین چشتی اجمیری ہو حجر صابر کلیری ہو مولانا گنگوگی ہو مولانا تھانوی ہو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ کی علیہ ہو حضر مولانا عمر صاحب پالمپوری ہو ان بڑے بڑے اکابر کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں ان کی ماں کا راتوں کا رونہ ہیں ان کی ماں راتوں کو تڑپی تھی اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو مناتی تھی اللہ نے ان کی اولادوں کو دندار بنایا اور ان کی اولادوں سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہزاروں انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گئے اسے علماء نے لکھا کہ اگر عورت کے دل کا روخ اگر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے اور عورت کے دل کا روخ اگر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو تمام کی تمام چیزیں دنداری کے ساتھ گھروں میں وجود میں آتی ہیں اس لیے ماں کی ذمہ داری خود کو دندار بنانا اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرو میری بہنو یہ دنیا چند دن کا سامار ہے چند دن کے بعد غریق و آخرت میں جانا ہے اور قبر کا منظر بڑا خطرناک منظر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں قبر کی حالات میں جانتا ہوں اگر تم جاننا شروع کر دو تمہارا خسنا کم ہو جاوے تمہارا رونا زیادہ ہو جاوے تم نئے کپڑے پہننا بن کر دو اور تم چیکتی چلاتی جنگلوں میں چلی جاؤ یہ قبر کے خطرناک حالات ہیں میرے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اپنی قبر کو بنانے کے لیے ہماری قبر جنت کا باغ بنے میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائی ہماری زندگی پاک دابن بن جائی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے ہم تحجد کی پابندی کرے پانچ نمازوں کی مکمل وقت پر پابندی کرے تراوی کی پابندی کرے تراوی میں باتیں نہ کرے بلکہ یکسوئی کے ساتھ گھر کی کوٹڑی میں نماز کے پڑھنے کی کوشش کرے بس میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہی ہو صیفت احسان کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی کوشش کرے نماز کی مشکہ کرے ہمارے بچے بچے نمازی بنے ہمارے گھر کے مرد نمازی بنے پورا گھر کی فیضہ نماز بن جائے ہمارے گھر کے مرد تحجد پڑھتے ہو کو رونے والے بن جاتے ہیں میری بہنوں صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی امت کے گم میں روتے تھے اس لئے رمضان کا مبارک مہینہ اس کا اللہ نے عجر بڑھا دیا ہے ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ایک نفل نماز پڑھنے پر فرض کا ثواب ملے گا اور ایک فرض کے برابر ستر فرضوں کا ثواب ملے گا ہمارے بیٹے روزے رکھیں اگر ہماری بچیاں بالک ہیں اگر جو اسکول پڑھتی ہیں اپنے بچیوں کو روزہ رکھاؤ اور اپنے بچوں کو اگر بڑے ہیں بالک ہو چکے ہیں ان کو روزہ رکھاؤ رمضان کا روزہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے البتہ اگر کوئی عورت اتنی بیمار ہیں کہ رمضان کے روزہ رکھنے کی بنیاد پر بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے اس کو رخصت دیے شریعت نے کہ بعد میں ان دنوں کی قضا کر لے ابھی روزہ نہ رکھے ان کے علامہ مسافر کے علامہ تمام پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اس نے میرے بینوں رمضان کا مبارک مہینہ ایک ولی بننے کا مہینہ ہے ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں جس عورت نے رمضان کو صحیح گزارا عبادت میں دعوت میں اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے رونے میں افتاری کے وقت اللہ تبارک وطالعہ دعا کو قبول کرتا ہے اگر کوئی اللہ والا یوں کہیں اگر تم اس وقت مجھے رات کو بشارت ہوئی تھی کہ دس بجے اللہ تبارک وطالعہ دعا کو قبول کرنے والا ہے پورا مجمع مسجد میں بر جاتا ہے تمام عورت مسلو پر بیٹھ جاتی ہے ایک اللہ کے ولی نے کہا ہے ان کو بشارت ہوئی ہے کہ دس بجے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہونے والی ہے ہر ایک کو ان کی بات پر یقین ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ولیوں کے سردار ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء نے فرمایا افتاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتا ہے افتاری کا وقت ہمارا پورا وقت کھانے کے سجارے میں لگ جاتا ہے افتاری کے سامان میں لگ جاتا ہے میری بینوں آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جاؤ اور آدھا گھنٹہ پہلے مسلح پر بیٹھ جاؤ اللہ کو مناؤ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھو یا اللہ میری یہ ضرورت ہے افتار کے وقت اللہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَائِ رَبِّ روزے دار کے لئے دو خوشیہ ہیں ایک تو خوشی افتاری کے وقت ہوتی ہے کہ افتاری کے وقت اللہ پاک دعا کو قبول کرتا ہے پورا دین ہم نے بھوک بھوک میں گزارا پورا دین پیاس میں گزارا گرمی کے موسم میں روزہ رکھا روزے کی حالت میں گھر کے کام کاج بھی کیے بچوں کی دنی تربیت کی بچوں کو سنبھالا گھروں میں کھانا پکایا آپ کی بڑی قربانی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا پکانے پر بھی عجر دے گا لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا پکاوے اللہ کو اللہ کو یاد کرتے کرتے کھانا پکاوے شیخ حدیث معنی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں رمضان میں ایک ایک دن میں پورا پورا قرآن ختم کرتی تھی ایک ایک دن میں پورا پورا قرآن ختم کرتی تھی ان کی بیٹیاں قرآن کریم کی حافظہ تھی جب روٹی بنانے بیٹھتی چولے پر اس زمانے میں تو گیس گھیں اس زمانے میں چولے ہوتے تھے گرمی کا موسم ہوتا تھا اندر لکڑوں کو ڈالنا پڑتا تھا تو روٹی بھی پکاتی تھی قرآن پڑتی تھی جب روٹی مکمل ہو جائے کہ فرماتی امی جان میرے تو پانچ پارے بھی پوری ہو گئے اور میری روٹی بھی پوری ہو گئی اللہ کے نیک بندوں کی بیٹیاں دندار ہوتی تھی میری بینوں ہم چوبیس گھنٹے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے ہم اللہ کو یاد کرے کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے جاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کا ذکر کرے علماء نے لکھا ہے جو عورت گھر میں جاڑو دیتے وقت اللہ کو یاد کرتی ہیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر میں جاڑو دیتی ہیں اس کو بیٹ اللہ میں جاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے اس کو خدا کے گھر میں جاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے ہمارا وقت تک کام کاج میں ہو برتن دوتے دوتے بھی اللہ کا ذکر کرے ہماری زبان پر سبحان اللہ ہو ہماری زبان پر الحمدللہ ہو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو ہماری زبان پر اللہ اکبر ہو اور میرے ربی نے فرمایا رمضان کے مبارک مینے میں چار کام خوب زیادہ کرے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کسرت سے ہو ہماری زبان پر جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ ماغے یا اللہ تو مجھے جنت دے دے یا اللہ تجھے جہنم سے بچا دے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ اللہم انہا نسئلوک الجنہ ونعوذ بک من النار یہ چار کلم اللہ کو بہت پسند ہے لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑے استغفر اللہ کسرت سے پڑے اور آگے کے دو جملے اللہ میں تیرے سامنے جنت کا سوال کرتی ہو اور اللہ میں تیرے سامنے جہنم سے پناہ مانگتی ہو یہ چار کلمات ہماری زبان پر رمضان میں زیادہ ہو میری بینوں راتوں کو اللہ موقع دے تراوی پڑھو تراوی کے بعد کھانا کھالو اگر کھانا کھانے کے بعد پھر طبیعت میں اگر نشات ہو پھر کچھ نفل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پڑھتے پڑھتے سو جاؤ باوجود سو پوری رات عبادت کرنے کا سواب ملے گا جلی صبح میں اٹھ جاؤ تحجد کی نماز پڑھ کے پھر کھانا پکاؤ اپنے شہر کو بھی اٹھاؤ ایک عورت اپنے شہر کو اٹھا حدیث پاک میں ہے ایک بیوی اپنے شہر کو تحجد کے وقت اٹھاتی ہے ان کا شہر نہیں اٹھتا اور آنکھوں میں پانی ڈال کر اٹھاتی ہے پھر میاں بیوی دونوں تحجد پڑھتے ہیں اللہ اس گھر پر رحمت کا دریہ چلا دیتے ہیں اللہ کی رحمتیں تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس گھر پر اللہ کی رحمتیں بہتی ہیں میری بینوں ایک گھر کا محول بنانا ہے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تراوی بڑے احتمام سے پڑھے میرے نبی نے فرمایا جو مرد یا عورت تراوی کا ایک سجدہ کرتا ہے ایک سجدہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ڈیڑھ ہزار نیکیاں دیتے ہیں اور ایک سجدہ کرنے پر اللہ جنت میں ایک محل بناتے ہیں سرخ یاقود کا محل جس محل کے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار سونے کے دروازے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کا اللہ محل دے گا ایک تراوی کے سجدہ کرنے پر اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ملے گی تراوی کے چالیس سجدے ہیں فرد نمازوں کے کتنے سجدے ہیں نفل کے کتنے سجدے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سیلنڈر ہو جائیں سجدے کریں روکو کریں اور میرے نبی نے فرمایا جو عورت تراوی کا ایک سجدہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں ایک درختہ لگاتے ہیں اس درختہ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوار گھوڑے سوار پانسو سال اگر چلتا رہے تب بھی اس کا سجدہ ختم نہیں ہوتا وہ ایک سجدے کا بدلہ ہے میری بینوں یہ ساری کی ساری باتیں رمضان میں کرنی ہیں پھر رمضان کا اخیر عشرہ آ جائی تو اخیر عشرے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اعتقاف کریں ہماری مستورات گھر میں اعتقاف کریں مرد مزید میں اعتقاف کریں گے گھر کے ایک کمرے میں مسلح بیچھا کر وہاں بیٹھ جاوے اللہ سے لو لگاوے اللہ کا تعلق لگاوے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اخیر عشرہ ہوتا تھا آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے آپ خود جاگتے تھے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے شب قدر کی تلاش میں شب قدر اللہ نے رمضان میں رکھی ہیں میری بینوں شب قدر کو تلاش کریں رمضان کا مینہ اچھا گزرے گا اللہ ہمارے گیارہ مینوں کو اللہ تعالیٰ اچھا گزاریں گے لیکن علماء نے لکھا گئے رمضان کا مینہ صحیح گزارنے کے لئے سب سے پہلی شرط ہے گئے ہمارے دل کو ہم بالکل صاف کر دے ہمارا دل کینہ سے پاک ہو جائے ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برائی ہیں برائی کو ختم کر دے کسی کے بارے میں کینہ ہیں کینہ کو ختم کر دے میری بینوں شب برائی چلی گئی ہیں اور شب قدر کی رات آ رہی ہیں شب قدر کی رات میں اللہ دنیا کے تمام انسانوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن کچھ عورتوں کی مغفرت نہیں ہوتی کچھ مردوں کی مغفرت نہیں ہوتی شرک کرنے والی والدین کی نافرمان اور میری بینوں قطع رحمے کرنے والی آج گر گر میں جگڑے ہیں ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی بیٹی ماں سے بات نہیں کرتی بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا اکثر عورتوں کی بنیاد پر بائیو میں جگڑا ہوتا ہے میری بینوں ہم تو امت کو جوڑنے والے بنے آپس میں بائیو کو جوڑنے والے بنے اگر قطع رحمی ہیں تو شب قدر کی راک میں بھی ہم اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے ابھی سے رمضان کے پہلے ہر ایک سے معافی صافی کر لے اپنے دل کو ہر ایک کے بارے میں پاک کر دے دل پاک ہوگا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی رمضان کے برکات ہماری زندگی میں آئیں گے اور میری بینوں اللہ کے راستے میں رمضان میں بھی مستورات کی جماعتیں تین دن کی نکلتی ہیں مردوں کی تو خزاروں کی تعدہ میں جماعتیں نکلتی ہیں مستورات کی بھی نکلتی ہیں آپ کوشش کریں رمضان میں بھی آپ اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں تین دن جائے اور آپ کے گھر کے تمام بچوں کو رمضان میں تین دن لگواوے اپنے گھر کے مردوں کو اپنے گھر کے جوان بیٹوں کو رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ سخابت کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامے دعا کا مہینہ ہے یہ چار کم ہم کسرت سے کرے اور اپنی زبان کو گیبت سے بچاوے اپنی زبان کو غلط بلنے سے بچاوے بددعائے الفاظ اپنے اولاد کو نہ کہیں رمضان کی ہر گڑی میں اللہ پاک دعا کو قبول کرتا ہے معنی عمر صاحب پارمپوری فرماتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت و عید کے چان کی طرح زندگی گزارو رمضان کی طرح کہ رمضان میں کوئی عورت گناہ نہیں کرتی کوئی عورت جھوٹ نہیں بولتی اپنا وقت سنبھال سنبھل کے چلاتی ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح کہ زندگی رمضان کی طرح گزارنی ہے کبھی نماد نہ چھوٹے زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہ ہوئے قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو منع عمر صاحب فرماتے تھے کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت و عید کے چان کی طرح کہ عید کے چان پر پورے وڈالی میں خوشیہ منائی جاتی ہیں بچے بھی چان دیکھتے ہیں مستورات بھی چان دیکھتی ہیں مرد بھی چان دیکھتے ہیں یہ رمضان کے روزہ رکھنے کی خوشی ہوتی ہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی خوشی ہوتی ہیں عید کے دن اللہ اپنی بندیوں کی مغفرت کر لیتا ہے اللہ اپنی سخاوت کو بیچھاتا ہے اللہ کی رحمت کے درواز عید کے دن کھل جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کر لیتا ہے زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت و عید کے چاند کی طرح عید کے چاند پر ہر ایک کو خوشی ہوتی ہیں تو میری بہنوں موت پر بھی اللہ مجھے ملے گا اب مجھے اللہ تعالی جنت دے گا بہنوں یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے زندگی چند دن کے بعد گزر جائے گی گجستہ رمضان میں کتنے جنازے ہمارے شہر سے اٹھے ہیں بڑے ماں باپ نے اپنے بچوں کے جنازوں کے کندے دیئے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر رہ گئے اور ان کے ماں باپ قبر کے حوالے ہو گئے میرے اللہ نے ہمیں بچا جا ہے یہ تندورستی اللہ کے بڑی نعمت ہیں یہ فرصت اللہ کی بڑی نعمت ہیں ان تندورستی کو ان فرصت کو اللہ کے کاموں میں لگاوے راتوں کو رونے میں لگاوے عبادت میں لگاوے خرافات سے اور ادھر ادھر کے پکوان سے اپنے آپ کو بچاوے اللہ پک مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ پک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور رمضان کا شاندار استقبال کرنے کی میرا اللہ ہم سب کو توفیق اتا فرماوے دعا کر لے اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ و لکا الخیر کلہ اللہم سلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفل لنا و ترحمنا لنکو رمنا من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ ہماری گناہ کو معاف فرما اے اللہ خطا جا سے درگزر فرما اے اللہ سیئیات کو حسنا سے مبدل فرما اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ تیری ذاتِ عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما اے اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے اے اللہ تُو ہمارا بن جا تُو ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما امت کی جان کی امال کی عزت کی عبرو کی افاجت فرما اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما رمضان کا مبارک مئینے کی آبد آبد ہے رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے رمضان تیری رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے اے اللہ امت کی رحمتیں لٹنے والا بنا دے تیرے نبی نے فرمایا جبریل کی بد دعا ہے برباد ہو انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے تب یہ اپنی مغفرت نہ کراوے تیرے نبی نے آمین کہا ہے تیرے نبی آپ کی منشاہ کی خلاف آمین نہیں کر سکتے فرشتی تیری خکم کے بغیر دعا نہیں کر سکتے یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے پوری امت کی مغفرت فرما دے تمام مستورات کی استعمال کو قبول فرما دے ان کے جڑنے کو قبول فرما دے یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہے نہ معلوم کتنے لوگ بجستہ رمضان میں تھے آج وہ تیرے پاس آ چکے ہیں کتنی غورتِ قبر کے کیڑے وکوڑے کا شکار ہو چکی ہے میرے مولا تو نے ہمیں صحت دی ہے تو نے ہمیں تندورستی دی ہے تو نے ہمیں جوانی دی ہے ہماری جوانی ہماری تندورستی کو دین کی محنت میں لگا دے یا اللہ ہم پر روزے کو تو آسان فرما دے تیرے سامنے رو رو کر تیرے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے یا اللہ تو ہم سب کو پاک اور صاف فرما دے ہمیں تیرے پاس آنا ہے قبر کی کوٹھڑی میں جانا ہے یا اللہ ہمارا بھی ایک دن آئے گا ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فولہ نوجوان کا انتقال ہو گیا فولہ بہن کا انتقال ہو گیا ماں تو کیوں بولتی نہیں ماں روزرہ جب میں اسکول جاتا تھا تو کھڑی ہو جاتی تھی دفتر لے کر باہر آ جاتی تھی ناستہ لے کر باہر آ جاتی تھی آج ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے بیٹا زید کرتا ہے امبا جی مجھے پانی دے دو میرا ناستے کا ڈبہ دے دو ایک طرف ابو رو رہے ہیں ایک طرف چچا رو رہے ہیں رستے دار رو رہے ہیں ابو نے کہا بیٹا آج اسکول چلا جا تیری ماں تجھے دو بارہ دنیا میں ملنے والے نہیں ہے میرے مولا موت کا نقشہ حریب پر آنے والا ہے اے اللہ ہم تمام کو موت کے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے بولا قبر میں جانا ہے دنیا کی سب تیاری کی گھروں میں بڑے بڑے فرمیچل لگائے جیسے زندگی ہمیشہ گزارنی ہو بڑے بڑے بنگلے بنائے گھروں میں بڑے بڑے فرمیچل لگائے قسم قسم کے کپڑے ہم نے تیار کیے ہم کفن کے کپڑے کو بول چکے ایک کفن کے کپڑے میں کفن میں لپیڑ کر قبر کے خوالے ہونا ہے بڑے بڑے مکان کے پلان تیار کیے ہم نے قبر کا پلوڑ کبھی نہیں دیکھا کبھی وہاں دیکھنے ہم نہیں گئے کبھی قبر کے پلوڑ کا ہم نے سودا نہیں کیا میرے مولا اس قبر میں جانے کے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے بڑا مبارک مینہ آ رہا ہے آن سے ارادہ کرتے میرے مولا کبھی گناہ نہیں کریں گے آن سے قرآن کی تلاوش شروع کر لیں گے اپنے دل سے ہر ایک دشمنی کو ختم کر کے دل کو پاک اور ساف کر دیں گے میرے اللہ رمضان کی مبارک گڑیوں کی ہم تمام کو قدر کرنے والا بنا دے رحمت کا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے جہنم سے تو لوگوں کو آزاد کرتا ہے میرے مولا ایک کے گڑی کی قدر کرنے والا بنا دے گنٹو گنٹو تیرے سامنے رونے والا بنا دے سہری میں جلی اڑ کر تیرے سامنے ہائے ہائے کرنے والا بنا دے آہے لگانے والا بنا دے اے اللہ اے اللہ اس شہر کو تو قبول فرما اس بستی والوں کو قبول فرما یہاں کے نوجوانوں کو راتوں کو روڑے والا بنا یہاں کی بچیوں کو باحیہ بنا تیرے نبی کے نقصے کے مطابق سنتوں کی مدابی زندگی گزارنے والا بنا دے اے میرے اللہ تیرے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نیک بندی انبیاء علیہ السلام نے جتنی خیر کی برکتوں کی بلائیوں کی دعا مانگی ہیں ہم بھی تیرے سامنے دعا مانگتے ہیں ہماری حق میں مقدر فرما جن سرور سے پناہ مانگی ہیں اللہ ہم بھی تیرے سامنے بیماریوں سے اللہ آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیغ العلیم وسل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلیه وصحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین